موسیقی 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 دھرمان تران کا مددہ چل رہا ہے آپ وجہ پال ہیں کہ آپ کنورٹیڈ ہیں کیا ہے میں تو کنورٹیڈ نہیں ہوں پر میرا جو ہندوستان ہے لوگ میرے سے کئی پر یہ پرشن کرتے ہیں پرصاب آپ کا نام تو نام میں ہندوستان میں رہتا ہوں ہندوستانی ہوں تو میرا نام میرا کھان پان میرا سب کچھ کیا ہندوستانی ہے کیونکہ میں ہندوستان کا ناکریخ ہوں ہندوستان میں رہتا ہوں اور اس لئے میں نے کبھی بھی نام پریوارتن کی بات نہیں کہی ہے میرا جو شروع سے رہا ہے وہی نام ہے پیسی بل جی یہ بڑا سوال ہوتا ہے کہ آخر میں یہ نام تو آپ کے ماتا پتہ نے دیا ہوگا آپ کو یہ نام تو وہ ہندو رہے تھے آپ عیسائی بن گئے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے میرے ماتا پتہ میں بچپن سے کرسچن رہا ہوں بچپن سے بیبل پڑھی ہے بچپن لیکن ایک جو انتر تھا میرا انتر کی مسیح پریوار میں پیدا ہونے کے بعد میرے جیون میں شانتی نہیں بڑا سوال یہ ہے کیونکہ آخر میں جب بھی دہم پریوارتن ہوتا ہے نام چینج ہونے کے ایک پرمپراسی ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے سممند تو کیا ہے ہم لوگ جو ہندوستان میں رہے ہیں ساری چیز ہمارے دادا پر دادا ہندوستان میں رہے ہیں اور انہوں نے ہی میرے نام دیا ہے کتنے سمیہ پہلے آپ کے پوروج عیسائیت کو سوکر اب آپ دیکھیں میں باون سال کا ہو گیا ہوں باون سال سے میری پیدائش اسی میں ہوئی ہے میں پیدا یہاں ہوں آپ پیدائش ہی آپ ہیں لیکن آپ کے شاید پوروج عیسائیت ہوں ہوں گے ہو سکتا ہے ان کا لیکن جو کیا لگتا ہے کہ آپ کے پوروج کیونکہ آپ کی تو بات ہوتی ہوگی اب تو آپ اس بائیبل کے سکشہ کو لے کر یا عیسائیت کے پرچار کو لے کر کافی آگے بڑھ چکے ہیں تو آپ کے پوروجو سے آپ نے پوچھا ہوگا کہ آخر میں ایسا ہے کون سا ترنیک پوائنٹ تھا جس کے چلتے آستھائیں بتل گئی کے بل ایک ہی چیز ایک چیز جو میں آپ کو بتاؤں میرے فادر کے لیے میرے گرانٹ فادر کے لیے جو چیز رہی ہے انہوں نے کیا کیا جیون میں اس کے دورہ شانتی کو پرابت کیا ہے ایسا نہیں لوگ اپنے اپنے دھرم کے انصار اپنے شانتی کے انصار لوگ کرتے ہیں دھرم بدلنے کی کیوں جرورت پڑی جب شانتی کی جرورت تھی تو دھرم کچھ نہیں بتلا جیسا میں ہوں جیسے لوگ ہیں ویسے کوئی دھرم نہیں بدلتے کیونک ایک چیز بدلتی ہے دل بدلتا ہے جب دل بدل گیا تو جیون میں شانتی آئے گی دل بدل گیا تو دھرم پردن کی جرورت نہیں ہے یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ جو ایسا مسیح کی شرن میں جاتا ہے اس ہی کا دل بدلتا ہے اب سب کیا پہلے کے الگ الگ انبہ ہو سکتے ہیں ہندو اپنی طرح سے شانتی پرابت کرتا ہے وہ تیرتی آتے ہیں کرتے ہیں نہیں ریجی پل جی بڑا سوال کی اٹھتا ہے اب اس سمیں جو بیوات کا بش ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان کہتا ہے کہ اگر اسلام کو اپنایا تو شانتی کی راہ اور خدا کی راستے پر چلنے کا راستہ ملے گا ہندو کہتا ہے کہ نہیں سناتن دھرم کو ماننے سے ہی ہم موکش پرابت کر سکتے ہیں اور کریشنز کہتے ہیں کہ مسیح کے بتائے راستے پر چلو تو سچا ادھار ہوگا تو آخر میں ایک آدمی کیا سوچے کیسے جائے پروش مسیح نے کسی دھرم کی ستھاپنا نہیں کیے بائبل میں ایک بھی شب جو ہے دھرم کے بارے میں نہیں ہی لکھا گیا پروش مسیح نے جو بھی سندیش دیے پروش مسیح نے کیول ساڑھے تین ورش کی سیوہ کیے ان کیا آپ کا کہنا ہے کہ کریشنیٹی اپنے آپ میں ایک دھرم نہیں ہے نہیں دھرم نہیں ہے یہ سچا ہی ہے جب منوش کی سریسٹری کی گئی تب منوش کے اندر پاپ نہیں تھا لیکن پاپ کیسے گناہ کرنے سے آگیا الہنگان کرنے سے پاپ آیا اور بائبل کہتی کہ سب نے پاپ کیا اس لئے ہندو مسلم سکھ عیسائی سب ہندو مندر میں جاتا ہے اپنا یہ چاہتا ہے کہ بجھے شانتی مل جائے میرا سممد کس سے ہو جائےении شور سے ہو جائے مسلم کہتا ہے مجد جاتا ہے نواز پڑھتے ہیں میرا سمممد کس سے ہو جائے کرسٹ Cuando lleghter وہ کہتے ہیں ہمارا سمممد کس سے ہو جائےmaya شورت سے جائے اس سے سمممد جنے کے لیے ہم نے الگ الگ طریقے اپنا reform جو بشорт کا سوال اٹھ رہا ہے جو ہندوستان میں اٹھ رہا ہے اس کے پہلے پورے یورپ میں بھی اٹھا اور امریکہ ماملہ یہ ہی دہا کیا ستی کیا ہے ستی کیا مارگ کیا یہی ہے کہ دوسروں کو بھی جبردستی اپنے مارگ پہ لے جائیں نہیں جبرستی کچھ نہیں ہے نیرو کے سمیں میں بھی نیرو سمرات کے سمیں میں ڈومیشل سمرات کے سمیں اس سمیں بھی جو لوگ یہشو onسی کے راستے پر چلیں اس کے چیلوں کو پترس کو اور یاکوب کو ان دنا کو نلوم passing کروایا نیرو کے سمیں میں سمرات کے سمیں میں پہلے صدی میں ہی یہ شمسی کے چیلوں کو کیا کیا گیا اگھات کیا گیا یہاں جو تھوما آئے تھے تھوما کو بھی یہی موت کی سجاد سنا گئے کیون اس لئے کہ وہ سچائی کے راستے پر چل رہا تھا دو ہزار سال پہلے پروشمسی کا چیلہ ہندوستان میں آ چکا تھا اور اس نے اسے کیرل میں ساؤت میں جا کے پروکہ پرچار ویجی پال جی یہیں تو سوال اٹھتا ہے کہ آخر میں دو ہزار سال پہلے دیکھو ایسا ہے کہ یہ جو آپ نے سوال اٹھا ہے اس چیز کو میں آپ کو بلکل کلیر کرنا چاہوں گا ہرتکالی لوگ جو تھے ان کے جو راجہ تھے ان کی بیٹی کی شادی ہونی تھی ان کی بیٹی کی شادی بریٹش انگلین کے پرنس سے انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو جو ہمارا بیسٹ ہے بیوٹیفل ہے تو انہوں نے کیا کیا بھوم بے دیز میں کس کو دے دیا انگریز انگریز کو دے دیا بریٹش کو دے دیا اب وہ یہاں بھوم بے میں آئیں اس کے بعد یہ فیلے انہوں نے کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا آپ کو بتاؤں بریٹش نے انہیں آخر میں بڑا سوال یہ جو ہوتا ہے سوال سوال جو کرشن مشنری کے جو ویروہ دی ہیں وہ یہی سوال اٹھتے ہیں کہ آخر میں فیلا ہوئے کیوں ہوا اتنا اور ایک بڑا سوال دوسرا بھی اٹھتا ہے آخر میں گریوں میں آدھی باسیوں میں پچھڑوں میں انپڑوں میں ہی کیوں مشنریہ کام کر کے اور ان کو کنورشن میں لگی رہتی ہیں یہ شو بسی کا جنم کہا ہوا آپ کو پتا ہے یہ شو بسی کا جنم ایک گریب پریوار میں ہوا ایک کارپینٹر کے بڑھے ہی کے پریوار میں ہوا یہ شو بسی کا جنم محلوں میں بھی ہو سکتا تھا یہ شو بسی کا جنم کہا ہوسکتا تھا بڑے گھروں میں ہو سکتا تھا لیکن اس کا جنم کہا ہوا کیول ایک کارپینٹر کے پریوار میں ہوا وہ اپنے پتا کے ساتھ تیس ورش تک کیا کرتا تھا سیوہ کرتا تھا کارپینٹرے کام کرتا تھا کیول ساڑھے تین سال اس نے کام کیا ہے اور ساڑھے تین سال میں اتنا کام کیا ہے اتنے آشکم کیا ہے کہ ایسا بتاتی بائیویل کیا سارے لکھے جاتے تھے اس لئے سارا ٹارکٹ گریبوں کے اوپر نہیں گریبوں کے نہیں گریبوں اس نے کہا یہ شو سے کیا کہا میں بیماروں کے لئے آیا ہوں اچھے لوگ کے لئے بیماروں کی ضرورت ہے ڈکٹر کی ضرورت ہے جو بیمار ہوگا وہ اس کے پاس آگا جو کمجور ہوگا جو تکلیب میں ہوگا جو مسئیبت میں ہوگا جو شانتی چاہتے ہیں آجائے ایوی جیپال جی جو ویواد اٹھتے ہیں اور بار بار وہیں اٹھتے ہیں ابھی جیسے ری کنورشن کنورشن گھر واپسی اس طرح کے جو ماملے جو اٹھ رہے ہیں وہ انہی علاقوں میں کیوں اٹھتے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ جو گھر واپسی کا یہ لے رہے ہیں نا یدی مول میں جائیں یدی اس کے شروعات میں جائیں کہاں سے شروعاتی ہے بائیبل اس کا پرمان دیتی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں پربیشوں نے منوش کو اپنے ہاتھ سے بنایا آدم کو اپنے ہاتھ سے بنایا اپنے ہاتھ سے بنانے کے بعد اس نے منوش کے لئے ایک سہیک ڈونڈا اور اس میں سے ایک پہلا آپریشن پرمیشن نے کیا منوش کے پسلی لی یہ پرمانیت ہے کہ اس طریقے اندر ایک پسلی زیادہ ہوگی منوش کے اندر ایک پسلی کم ہے تو اس کی پسلی لے کر اس طریقے بنایا اس لئے بائیبل کہہ اس طریقے اور پرش کو سمانتا کا ادھیکار دی وہاں سے یہ سنتان چلیے وہاں سے لوگ چلے اور جب گناہ میں آیا پاپ میں آیا تو وہاں رشتہ ٹوٹ گیا یہ جو پلاننگ ہے یہ ہماری نہیں ہے یہ کچھ سٹری کرتا کی ہے جس نے ساری دنیا کو پڑا ہے نیویجے پال جی بڑا یہی سوال اڑتا ہے کہ اس طرح کی باتیں تو سبھی سبھی سمپردائے کرتے ہیں آخر میں لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں کہ یہ بہت ہی ویکتیقت مابلہ ہے اب آپ دیکھیں کہ ہمارے اوپر کیا یہ جھوٹے انجام ہیں آج سے نہیں بہت سالو سے لگ رہے ہیں کہ صاحب یہ ہم جو سیوہ کر رہے ہیں وہ تو ایک لالت سے کر رہے ہیں کہ لوگ کنورز ہو رہے ہیں یہ ہماری لیکن ہے لوگ دوسرے کر رہے ہیں اور دوسروں کو لے کر آ رہے ہیں وہ کچھ نہیں ہے ہم کتنی مہنت کر رہے ہیں کبھی کس نے کہا کہ ان لوگوں نے کچھ کیا ہے دیش کے لئے کبھی کس نے کہا کہ اجوکیشن کے معاملے میں میڈیکل کے معاملے میں یا جو ہم نے کام کے ہمارے اوپر کہ آخر میں اتنی سیوہ کرتا ہوں پھر بھی کوشن مارک کیوں اٹھ رہا ہی ہے یہ کوشن مارک تو جانبوز کے اٹھا رہا ہے یہ آج کی بات نہیں میں اس چیز کو بتاتا ہوں یہ شو مصر یہ آزادی کے پہلے بھی یہ معاملہ اٹھا تھا اور آزادی کے پہلے کہا تھا کہ مہتما گاندھی تک نے بھی سوال اٹھانے اٹھائے تھے کہ آخر میں کنورشن کیوں ہونا جی آخر میں ایسا سوال کیوں اٹھتا ہے مہتما گاندھی جی کی سفلتہ کا رہ سے کیا تھا بائیبل ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے ہیں مہتما گاندھی بھی عیسائیت کو مانتے تھے اس پر تو وشواش تو کرتے ہی تھے پر دوسری اور تو یہ کہا جاتا ہے کہ رام راجے کی بات کرتے تھے ایک اور کہا جاتا ہے رام راجے کی بات کرتے تھے آپ نے تو بہت نئی بات بتائی وہ تو کرشن تھے لیکن وہ ان صدھانتوں کو مانتے تھے ان صدھانتوں کو لے گا اب آپ دیکھیں مہتما گاندھی جس سمپردائے سے تھے یا جس ہندو دھرم کو مانتے تھے اس میں وہ صدھانت نہیں ہے اس کا پرباہ ان کے جیون پر پڑھا اور اس لئے انہوں نے کیا کیا یدی کوئی تیرے گال پر تھپر مارے تو کیا کرنا دوسرا کرنا یہ کس کے شبد ہیں یہ یہ شمسی کے شبد اے ویجائبال جی پھر سوال آتا ہے آپ کے ویروڈی تو نشت طور پر سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ دھرمانترن کر رہے ہیں جبکہ آپ کے سیوہ کے کام کو نہیں دیکھا جاتا لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ آخر میں جہاں سیوہ کا کام فیلتا ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگ آستائیں بدل لیتے ہیں وہاں مندیروں کے جگہ چرچ کھڑے ہو جاتے ہیں آخر میں اس کی ضرورت ہے کیوں چرچ کوئی وہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں چرچ کس کو کہتے ہیں لوگ کیا چرچ بن گیا تو اس کو چرچ کہتے ہیں وہ چرچ نہیں ہے چرچ وہ ہوتا ہے جہاں دو لوگ چار لوگ دس لوگ مل کے ایشور کی اپاس نہ کرتے ہیں اس کو چرچ کھڑے یہ بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر میں جو اپنے دیوتا کو پوچھتا آ رہا ہے وہ اچانک ایسا مسیقی پوجہ کرنے لگ جاتا ہے ایسا کیوں اس کی ضرورت کیا ہے اچانک نہیں ہوتا آپ کی سیوہ کے بعد ہو جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کتنا بھی علالت دے لو اندر سے بدل دو گے ہمیں لوگ مارتے ہیں لوگوں نے سمراتوں نے مارا لیکن یہ بائی بل آج بھی ویسی ویسی ہے سب لوگ نے اس کو دبانے کوش دی وہ مرگے چلے گے ختم ہوگے لیکن بائی بل آج بھی جی پر ویجابال جی یہی سوال اٹھتا ہے کہ پورا یوروپ اس بات کا ساکشی ہے کہ کس طرح سے کرشن ایڈی کا تلوار کے دم پر پرزار ہوا اس پر چرچہ جاری رکھیں گے ابھی لیتنگ چھوٹا سب لیک بریک کے بعد آمنے سامنے میں آپ کا ایک بار پھر سوال ہے آج ہمارے ساتھ ہیں فادر ویجابال ویجابال جی بات ہو رہی تھی آپ نے کہا کہ یہ تو مند سے اندر مند کے بدلنے کا معاملہ ہے لیکن جب مند کو تلواروں کے دم پر بدل دیا جاتا ہے اور ان کے پہناوے اور روپ ریکھا اور ان کی پوجا پددی کو بدل دیا جاتا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے آپ دیکھئے پہناوے تو یہ دی دیکھا جائے تو ہمارے دیش میں پورا ہی چینج ہوئا ہے پہناوے جو مشنری سکول میں پڑے ہیں وہ سب نے چینج کر دیا آج پہنڈ شرٹ آگے ان دو آدھی بھی وہی پہنڈ دیا سب نے کیا کیا سب چینج ہوگے پر آپ کو لبتا ہے کیا ہماری سنسکرتی کے ان چیزوں کو چھوڑنے سے کیا ہماری آستہ ہماری راشتیت کے پرتی کام ہوتی ہے نہیں نہیں کم نہیں ہوگی یہ کہتے ہیں بھیش بدلہ کیا دل کا بدلہ یہ ہی ہے اندوبادی سنگڑھنوں کا یہ ہی آروپ ہے کہ کرشن اور جو مسلم ہیں وہ دھرم بدل کر سمپردائے بدل کر پوجا پددی کو بدل کر راشتیتات کو بھی بدل دیتے ہیں نہیں نہیں یہ گلت ہے آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہو رہا ہے میں آپ کو سچائی بات بتا رہا ہوں یہ جو ہو رہا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے اس میں یشو مسیح کا نام جارہا لوگ تا یشو مسیح نے کہا کہ میں پھر سے تمہیں لینے کے لیے آؤں گا کسی مہا پرشنے نہیں کہا اس تک کہ میں تمہیں لینے آؤں گا یہاں یہ ٹکراؤ کی بات ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یشو مسیح اکمات رہے ہیں اور اسلام کہتا ہے کہ ہمیں اکمات رستا ہیں اور جو سناتن دھرمی اور ہندو وادی کہتے ہیں کہ نہیں ہندو تو ہی ایک ماں تر رستا ہے تو یہاں ہی جگڑے کی جڑا ہو جاتی ہے کہ آخر میں جو سوال پہلے میں نے کیا تھا کہ آخر میں کیوں ہے ایسا جگڑا سب لوگ بھگوان تک پہنچنا چاہتے ہیں اور اپنے ہی راستے پر کیوں کھیچنا چاہتے ہیں یہ جانوروں کی طرح نہیں ایسا کسی کو کھیچا نہیں جاتا آپ کی آستہ ہے آپ اپنی آستہ پر رہیں ہماری آستہ ہے ہمارا ویچار ہے ہم لوگ کو بتانی کوشش کرتے ہیں آگے سوزندرتہ ہے سب کی سب کی سوزندرتہ ہے ایک بڑا سوال کیونکہ ابھی یوروپ میں اور امریکہ میں ایک بات کا چکڑا چٹا ہے کرشنیٹی اور اسلام کے بیچ میں بڑا چکڑا چکڑا ہے سیرا سے لے کے ایراک تک افغانستان سے لے کے پاکستان تک پورا کا پورا مدھی ایشیا اور مدھی یوروپ پوری طرح سے تو سمپردائیوں کے بیچ میں سنگرش کا ایک بہت بڑا شیطر بن گیا کیوں ہے ایسا کیوں ہے آپ کو بتا دو کیوں ہے میرے پاس بائیبل ہے اور میں اس میں سے آپ کو اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا اس کو کوئی بدل نہیں سکتا یہ شمسیلیں بلکل اس پسٹ کہا ہے کہ ایسے سمع آئیں گے کہ جب کیا ہوگا ایک جاتی دوسری جاتی پر چڑھائے کریں گے ایک راجی دوسری راجی پر چڑھائے کریں گے یہاں اس پس لکھا آخر میں کیا کرشنز جو ہے اس بائیبل کی سکشاہوں کو نہیں مان رہے کیا کارن ہے کہ سنگرش میں اولجے ہوئے ہیں وہ لوگ کیا ہوتا ہے کہ جس چیز کو آپ کہہ رہے ہو پتاب جی بہت اچھا پرشن آپ نے اٹھایا اس چیز میں کہ لوگ کون مانے گا کیول وہ ہی آئے گا جس کا دل بدلہ ہے چاہے وہ کرشن ہو ہمارے بہت سے کرشنز بہر لوگ ہیں جو کیا کرتے جب تک دل نہیں بدلتا تب تک وہ واسطتیقتر کو نہیں جانتے شانت ان کے پاس کیا آپ کا کہنا ہے کی نام کے کرشن رہ گئے ہیں دل نہیں بدلے ہیں بہت ساری بات ہے اسے جو دھرمانتران گھر واپسی اور لاؤ جیہاد جیسے ویشو کے بعد ایک چرچہ چل پڑی ہے کی دھرمانتران ویروہ دی کانون لانے گی کیا کہنا آپ اب میرا تو یہ ہے کہ کانون تو بناو یدی ہم غلط کر رہے ہیں کوئی بھی غلط کر رہا ہے کانون بنتا ہے تو اس میں ہمیں کوئی اعتراج نہیں پر اعتراج کس بات کا ہے کانون تو سب کے لئے برابر ہونا تھا پرطاب جی یہ نہیں گھر واپسی یہ نہیں آپ گھر واپسی کی بات کریں گے گھر واپسی کی بات ہے تو میں وہاں لے جاؤں گا جہاں سے سریسٹی کا آرم ہوا وہ ہمارے لئے گھر واپسی ہے لیکن کریشن مشنریہ بھی لگ بک ایسا ہی کرتی ہیں یہ سارے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ جھوٹے آروپ لگا کر کیول بدنام کرنے کا کام ہے چرچ میں کیا بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ چرچ بیلڈنگ نہیں ہے ہم چرچ کو نہیں بیلڈنگ تو بلٹس کے تام کے بنی ہے بنی ہے اس کے بعد بھی آزادی کے بعد بہت آزادی کے بعد بہت بنی ہے اس میں کوئی دکھر نہیں بنے ہیں بنے میں کوئی اعتراج اچھا آپ دھرم پرابرطن بدیک کی بات کر رہے تھے کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے بیواد اور جس طرح سے ختان اور جس طرح سے سنگرش کا ماحول بن گیا ہے سمبردائیو کے بیچ میں کیا لگتا نہیں کہ اس دیش میں اب تو کانون آ جانے چاہیے کیونکہ اسے ایک بہت ہی بہت ہی وستو بنا دیا گیا چیز بتاؤں کہ بی جے پی سرکار آتی یہ کیوں ہوتا ہے آپ دیکھئے مراجی دیشائی کے ٹائم میں اس بلکل آنے کی کوشش کی گئی تھی کیا ہوا لائے کیا اس کے بعد وہ آنی پائے لوگوں نے ویروت کیا کیونکہ جب سچائی کے ویروت کریں گے جب ہم کسی کا کسی کے سامنے ایک شب دی بولتے لوگ ہمیں ست آتے ہیں ہم سہ لیتے ہیں یہ شو مسیح کے ساتھ ہے اس نے سہن کیا مافی دی شما دی ہم شما دیتے ہیں سب کچھ ہوا لیکن جنہوں نے ویروت کیا ان کا کیا ہوا آپ کو پتا ہے پچھلی بار کنہوں نے ویروت کیا تھا ایک سرکار کے نمائندے نے ویروت کیا آج کیا ستی تھی ان کی آپ بھی جانتے ہیں پاریت ہو چکا ہے اس میں کانگریس کی ویروت کی سرکار تھی اور واپس وہ مکھی منتر بن چکے ہیں کانگریس میں وہی لوگ ہیں کیا آپ کا کہنا ہے کہ جو ایسا کا ویروت کرے گا وہ گرد میں چلا جائے گا نہیں نہیں ایسا کچھ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا پچھلی سرکار میں کیا ہوا گھر میں گھسکے میرے پاس پروف ہیں گھر میں گھسے اور پادری کو کیا کیا مارا کھوٹی کری اور اس میں گھر میں جا کے کس نے کیا میرے پاس جو ہے پادری پر حملہ کیا گھر میں گھسکے کیا کیا ہو گئی اس سے کیا ہو جائے رکھ جائے گا شریر کو نقصان پہنچا ہے لیکن آتما کو نقصان پہنچا ہے آخر میں یہ یہ ویجبال جی یہ سوال آ رہا ہے کہ آخر میں ایسا آخروش کیوں پادریوں کو خلاف جب وہ صحیح رستے کی بات کر رہے ہیں جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آخر میں آخروش کس بات کو لے کر رہے ہیں آخروش تو جانبوشکے کر رہے ہیں آخروش تو کچھ بھی نہیں ہے ایسے ان کو کیا نقصان ہے کن کو جو لوگ اس کا ویروت کر رہے ہیں ان کو کیا نقصان ہو رہا ہے آپ کے کاروائے سے وہ یہ سوچتے ہیں کہ دیش میں یہ لوگ بڑھتے جانے ہیں آج کی بات تھوڑا ہے یہ شمسید جب تھے یہودیوں نے ستایا یہ شمسید کو یہودیوں نے کروس پہ چڑھایا یہودیوں کے ساتھ بھی جو ہوا کرشنز نے کیا سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ بھی سب جانتے ہیں نہیں وہ تو جانتے ہیں سب لیکن وہ انہوں نے خود کہا کیوں ہوا انہوں نے کہا کہ یہ شمسید کو کروس پہ چڑھایا جائے یودی نے کہا اور اس کا لوگ ہمارے اوپر ہماری سنتانوں کے اوپر رہے گا اور اس کا پرنام کیا ہوا پوری دیش میں ان کا کوئی دیش نہیں تھا یہ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو رستہ ہے یہ شمسید کا بتایا ہوا رستہ وہی ایک جو ویکتی کو آگے بڑھنے کا رستہ ہے آگے بڑھنے کا رستہ نہیں ہے لیکن یہ شمسید نے کہا ماند سکتے اور جیون میں ہی ہوں جو آپ کے سب سے بڑے پوپ ہیں فرانسس ان کا ابھی ایک سٹیٹمنٹ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا آدمی بننے کے لیے عیسید کا رستہ اپنانا کوئی ضرور نہیں ہے دنیا میں ایسے بہت سے اچھے آدمی ہوئے جو عیسید کے رستے پر نہیں تھے لیکن ایسے بہت سے غلط لوگ بھی ہیں جنہوں نے عیسید کا رستہ اپنایا لیکن انہوں نے اتیачار کی یہ پوپ کا جو ابھی سمیہ عیسائیوں کے سب سے بڑے مانے جاتے ہیں ان کا یہ سٹیٹمنٹ کیا کہنا ہے یہ ٹھیک ہے ان کے اپنے وقتی کے ویچار ہو سکتے ہیں وہ انہوں نے اپنے وقتی کے ترتی سے اس چیز کو بتایا ہے لیکن میں بات کرتا ہوں بائیبل کی بائیبل کیا کہتی ہے یشو مسید نے کیا کہا ان کے آپ پوپ کے ویچاروں سے سہمت نہیں میں سہمت کی بات نہیں انہوں نے جو کہا وہ اپنے وقتی کے ویچار کہا اب یہاں یہی سوال ہوتا ہے کہ بائیبل میں جو لکھا ہے وہ صحیح ہے یا جو پوپ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے پوپ نے تو یہاں تک بھی کہا کہ اس سمیہ اس سمیہ سارے چرچ اور سارے کیول دو ہی باتوں پر زیادہ دہان دے رہے ہیں ہومو سیکشولیٹی اور ایبورشن پر اس لئے ان کو ان باتوں سے الگ ہٹ کر اس سمیہ گریبوں کی بات کرنے میں آنا چاہی یہ یہ ٹھیک ہے آپ کا کہنا میں یہ چیز کو کہتا ہوں کہ ایک وقتیگت ویچار سب کے ہو سکتے ہیں میرا وقتیگت ویچار ہو سکتے ہیں لیکن میں کس بات پر پوپ کو تو کرشنز میں سرویس سروہ مانتے ہیں نہیں ہم آدھر دیتے ہیں سمبان دیتے ہیں پوپ صاحب کا سمبان ہے ایسا نہیں ہے کہ ان کا آدھر ہے انہوں نے جو کہا ہے انہوں نے اپنی طریق سے مقابلہ کرنے والا ہمارا پروہ ہے جس کے جس کے لئے ہم کھڑے ہیں تو کون کرے گا مقابلہ آج وہ کرل میں میں گھر باپ سکھی باتیں کر رہے ہیں اس طرح کا ماحول بنا رہے ہیں اور لوگوں پر دواب بنا رہے ہیں انہوں نے پہلے یہاں راجستان میں سرکار آئی بھاجپا کی تب انہوں نے ایمانویل شکول کو ٹارگیٹ بنایا ہے کیا کیا لوگ کو درانے کا جس چیز کے لئے انگلی اٹھا رہے ہیں وہ ہی کام خود کر رہے ہیں کیسے مقابلہ کیسے کیا ہم نے ایشور کی طاقت سے کیا پر آپ تو ایشور کی طاقت کی بات کرتے رہیں گے اور آپ کے تو سارے کرشنز گھر واپس کر جائیں گے پھر کیسے اچھی بات جانے دو اس کا لیکھا اس کا لیکھا کون دے گا کیا کیرل میں جہاں سب سے پہلے عیسائیت آئی وہاں اگر گھر واپسی کی بات ہو رہی ہے تو یہ بڑا سوال کھڑے کر رہا ہے کہ آخر میں کس طرح کا دواب ہے جائے گا کون جو جائے گا جائے گا کوئی سکوڑ ہو کر سکتا آج ادھر لالت دیا تو جو لوگ کہہ رہے ہیں جو پاتری ہیں جو بڑے کرشن کمیونٹی کے نیتے ہیں انہوں نے بڑا سوال اٹھایا ہے کہ آخر میں گھر واپسی کے نام پر دواب اور ڈال کر اور راجنہ تک ہتھکنڈوں کے جریعے ان کی گھر واپسی کی جاری ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں فرق پڑے یہ تو کر رہے ہیں ہمارے پاس تو ایک ہتھیار ہے نا ہمارے پاس دعا کھتیار ہے دوا سے بڑھ کر دعا کام کر دی جب ہم دعا کرتے ہیں تکتے پلڑ جاتے ہیں آپ کو دیکھا ہوگا میں پرتکش ادھان کے طور پر کہتا ہوں دعا میں وہ طاقت ہے آپ کی ان دعاوں کے چلتے آئی ایس آئی آئی ایس آئی ایس سیکرو کرشنز کے قتل کر چکی ہے اور آپ کی دعایں ابھی تک کام نہیں آئی ہیں لیکن یہ کام آ رہی ہے نا وہ کہتا ہے میرے نام کے قرآن تم قتل کی جاؤ گے آج سے نہیں ہے یہ تو پہلے سے کیا گیا ہے یشوہ صحیح کے یہاں شبت کو دیکھو اس نے کہا میرے نام کے قرآن تم قتل کی جاؤ گے ہمارا تو سویدے سورگ بہت ہے تو آپ کا کہنا ہے کہ آپ کچھ بھی ہو جائے آپ مقابلہ تو نہیں کریں گے نہیں ہم مقابلہ کے لئے کیا کہنا ہمارے تو کل رہا ہی نہیں وہ کہتا ہے ہم اس کی تاہتا ہے دیوتا بھی جو ہے دربل لوگوں کے لئے غاتا کہیں تو آپ اس طرح سے دربلتا دکھائیں گے تو کہیں ایسا نہیں ہو نہیں دربلتا نہیں ہے اس میں کچھ کوئی کیوں آپ کے ساتھ اسٹو ماں صدقہ میں تم سو ماں جوتر میں مرتیو ماں امرت یعنی تم سو ماں ہم اسٹو ماں صدقہ ہمیں اسٹے سے سٹے کیوں لے چل ہمیں کیا کر ہمیں اندکار سے جوتی کیوں لے چل ہمیں مرتیو سے جیون کیوں لے چل پروش مسی اے آپ تو اس عام کرشن کے سوچی ہے جس کی گھرواپسی ہو رہی ہے اس کو تو چھوڑ کر آپ کہہ رہے ہیں کہ بدلتا ہے تو بدل جائے نہیں نہیں بدلتا ہے کیسے بدلے گا ہو رہا ہے نا نہیں ہو رہا ہے کوئی 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 آپ کو ایک چیز بتاؤ یہ دکھانے کے لئے دکھانے کے لئے ہو رہا ہے یہ جو کر رہے ہیں نا یہ لوگوں کو محول بنانے کے لئے آپ نے آپ کی مشی شکتی سمیتی ہے یعنی کی رسس جیسی مسس یدی کوئی اتھے چار کر رہے گا تو سامنے کہاں گے نا ایسے توڑ ہوں گے ہم لوگ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہم لوگ کی مدد کرتے ہیں لوگ تو بدل رہے ہیں واپس گھر واپس ہو رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم مدد کرتے ہیں کیا کہ کسی پچھلی بار ہم نے مقابلہ کیا تھا ایک بار کیسے تھی یدی ہم نکل گئے روڑ پہ تو پھر قرآن مات جائے گا نہیں قرآن نہیں آج جو اسططی بنا جا رہی ہے جو لوگ اس ماحول کو بنا رہے ہیں ہم شانتی سے ایک بات اور ہے واپس کہ اگر دھرمانتران ویریک جیسے کی موڈی سرکار آ چکی ہے کچھ بھی کر سکتی ہے کر سکتی ہے موڈی جی کا کہنا ہے کہ سب سمان ہے اس دیش میں سائل لوگ سمان ہے لیکن ان کے جیسے بیجے بھی سرکار آئی تو یہ لوگ بلکو سامنا آ رہے ہیں اور ابھی تو آر ایس ایس کے سرسنگچالک مہون باگوات نے یہ کہہ دیا کہ یہ تو ہندو راست ہے اب یہ دی ہندو راست ہے تو کچھ پرمان تو دکھائیں آپ یہ دی ہندو راست کی بات کرتے تو کچھ پرمان دکھائیں یہ ہے ہندو راست یہ ہمارے پاس پرمان ہے اس لئے ہم اس کو کر رہے ہیں ہندوستان ہے ہندوستان کا جگر کیوں بیبل میں ملتا اور کئی نہیں ملتا بیبل بتاتی ہے کہ ہندوستان دو بار اس میں ورنن کیا گیا جبکہ میں نے نیٹ پہ خوشنے کوشش کری ویدوں میں رامان میں کہیں بھی ہندوستان کا نام نہیں ہے لیکن بیبل اس کو پرمانی کرتی ہے کہ ہندوستان کا نام بیبل میں ہے سرسنگچالک کی بات کا جو صرف شکریہ بیبل میں ملتا ہے ہندوستان ہے ہندوستان ہے یعنی کی آپ ہی مانتے ہیں ہندوستان ہے نہیں ہندوستان بھارت اپنا دیش بھارت ہے وہ ہندو راشت کہتے ہیں نہیں راست نہیں ہیں ہندو راست کہاں سے آ گیا ہم ہی کہہ رہے ہم ہندوستان میں زندوستان بھارت آن ہم ہندوستان سے بھی آپ کو منیاب راجی نہیں ہے نہیں ہم راجی اس لیے ہیں کہ جب ہندوستان ہمیں ہمیں تو میرے بائیبل کیا لگتا ہے وہ جس طرح سے اوہت ان کا تو کہنا ہے کہ پوجا پتدریسی سے کوئی فرق نہیں پڑھتا لیکن یہاں رہنے والا جو عیسائی ہو چاہے مسلمانوں سب ہندو ہے اس پریباشا کو آپ کیا مانتے ہیں میں ایک چیز بتانا چاہوں گا آپ دیکھیں آسٹریلین رہنے والا کیا ہوتا ہے آسٹریلین ہوتا ہے نا ہم ہندوستان میں تو ہندوستانی ہے ہم بھارت میں بھارتی ہمیں جب ہندو کہا جاتا ہے تو اس چیز کو اسی شبد کو کیوں لارہے ہیں جب آپ ہندوستان کی بات کر دیں جھگڑا اصلی شبد کا ہے نیک شب میں آپ اسکو طور کے دوسرا ہے لارے ہیں وہ ہندوستان ہندوستانی ہے ہم ہندوستان میں ہے ہم بھارتی ہے بھارت میں ہم بھارتی ہے جھگڑا جھگڑا کیسے کیونکہ یہ تو اکتیقت معاملہ ہے Ан Except吐 مادری اور پنڈت اور ملکے اور مولویں ملکے اس طرح سے لوگوں کو ایک سوپ میں ڈالے ہوئے ہیں کیسے آپ کو ایک چیز بتا دوں بالکل جو بائیبل کہتی ہے لوگ اس اور نہیں جا اب کچھ سمیہ میں کیونکہ ییشو مسیح نے کہا کہ جب تک کی ییسو سمچہ ساری جاتیوں میں نہیں فیل جائے سب جگہ تب تک اس کا آگمن نہیں ہوگا یعنی کہ پورے کہ پورے ییسو مسیح کی بات کو نہیں ماننے لگ جائیں تب تک نہیں نہیں ماننے لگے یہ جو ہو رہا ہے آج جو بجندل کر رہا ہے یہ رس کے لوگ کر رہے ہیں یہ بہت اچھا کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کی ییشو مسیح کا نام ساری دنیا میں سارے لوگ کے ساتھ یادی کو بات جا رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن یہ رس اور بجندل والے بھی مسیح کے رستے پہ آ جائیں گے اب یہ تو اوپر والے کی بات ہے کیا لگتا ہے آپ کو کیونکہ جس طرح سے وہ آپ ہی بتا رہے ہیں پرچار کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جلدی سے جلدی مسیح کے رستے پہ بہت اچھا پرچار کر رہے ہیں میں تو کہہ دوں بہت خوشی کی بات ہے یہ جو بتا کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اور گھر واپسی ہوگا کریں بہت اچھی بات ہے اس کا نام کیا ہوگا کہ جتنا جلدی ہوگا اتنے شمسی کا آگمن ہوگا کیونکہ سنسار کا انت بہت نکٹ ہے تو یہاں آ کر ویجا پال جی اس بات پہ تو سیمت ہو گئے کہ آخر میں رس ایس بجندل اور ویشو اندوپرشد کی گھر واپسی سے عیسائیت کو ہلا ہو رہا ہے یہاں ہمارے ساتھ فادر ویجا پال اگلے ہفتے پھر ملیں گے ایک اور ہستی کے ساتھ موسیقی